یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے زبان سے انسان غیبت کرتا ہے زبان سے چغلی کرتا ہے زبان سے دوسروں کی عزت اچھالتا ہے زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنة نمام چگل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا چگل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اور یہاں ایک بات اور بتا دوں چگل خور کس کو کہتے ہیں بھائی چگل خور اس کو کہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرے اب ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے تو ضرور نہیں کہ سب بات غلط کر رہا ہے صحیح بھی کر رہا ہے مگر صحیح بات بھی اگر ادھر کی ادھر کر کے لڑا رہا ہے تو وہ چگل خور ہے اور اگر دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن دو بھائیوں کو ملا دیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ الْقَزَّابُ الَّذِيُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ دو بشڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو ایسا جھوٹ اللہ کیا معاف ہے پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سچ بولنے سے دو بھائی لڑنے لگتے ہیں تو وہ سچ بولنا حرام ہے اور اگر ہمارے جھوٹ بولنے سے دو بچڑے ہوئے مل جاتے ہیں وہ جھوٹ بولنا جائز ہے میرے بھائیوں اسلام میں صلح صفائی کی بڑی اہمیت ہے میں جانتا ہوں آپ کے گاؤں میں بھی کچھ ایسے ضرور معاملات ہوں کہ ہر گاؤں میں رہتے ہیں کہ کبھی کہیں بھائی بھائی میں مسئلہ چل رہا ہے کہیں باپ بیٹے میں مسئلہ چل رہا ہے جہاں بھی من مٹاؤ ہے دل میں محل کچھ ایل ہے صاف کر لو میرے بھائی چگل کھوری نہ کرو غیبت نہ کرو زبان کا غلط استعمال نہ کرو اللہ کے نبی فرما رہے جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی کوئی چیز ہے تو زبان اور شرم کا ہے اور آگے بڑھئے ایک اور چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے اور وہ چیز ہے عورت کی بے حیائی ہے عورت جب بے حیائی ہو جائے جب اس کا کپڑا اس کی ڈریس اس کا لباس اس کے جسم کو نمائع کرنے لگے ظاہر کرنے لگے جب وہ کپڑا پہن کر کے نکلے تو مقصد اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی نمائش کرنا ہو ایسی عورت بھی کان کھول کر کے سن لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاُنْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب کپڑا پہن کر کے عورتیں ننگی ہوں گی یعنی کپڑا اتنا ٹائٹ پہنیں گی اتنا ٹرانسپیرنٹ پہنیں گی اتنا پاردرشی پہنیں گی کہ اس کپڑے سے ان کا جسم جھلکے گا ان کا شریر جھلکے گا ایسی بے حیاء عورتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رُعُوْسُحُنَّا قَاسِنِ مَتِلْ بُخْتِلْ مَائِلَا ان کے سر کے اوپر جو ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا جو ہیئر اسٹائل ہوگا وہ دیکھنے میں بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو ایسا جوڑا نہیں بادنا چاہیے جو اونٹ کے کوہان کی طرح اوبرا ہوا ہو اسے نورمل اپنا ہیئر اسٹائل لگنا چاہیے اللہ کے نبی بے حیاء عورتوں کی پہچان بتا رہے ہیں رُعُوْسُحُنَّا قَاسِنِ مَتِلْ بُخْتِلْ مَائِلَا ایسی عورتیں جو اپنے سر کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا بانیں گی لَا يَدْخُلَّ الْجَنَّةِ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی اور جنت کی خوشبو پانا تو بڑی دور کی بات ہے وَلَا جَجِدْنَ رِيْحَا ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی اسی طریقے سے تکبر کرنا کھمنڈ کرنا چاہے پیسے کا گھمنڈ ہو چاہے اہدے کا گھمنڈ ہو چاہے اپنے سماج میں اسٹیٹس کا گھمنڈ ہو تکبر بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِأَصْحَابِ النَّارِ کیا میں تم کو جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی ضرور بتائیے آپ نے فرمایا ہر وہ آدمی جو اکھڑ ہو ہر وہ آدمی جو بخیل ہو اور ہر وہ آدمی جو گھمنڈی ہو اکھڑ اور بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو گھمنڈی بھی ہے تکبر بھی کر رہا ہے وہ انسان جہنم میں جائے گا اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْكَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ زَرَّةٍ مِّنْ قِبر جس کے دل میں زرہ برابر بھی اگر تکبر ہے گھمنڈ ہے وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی بہت خطرناک معاملہ ہے تکبر سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں ہم اور آپ کی اللہ حفاظت کرے تکبر اتنی خطرناک چیز ہے زرہ برابر اگر تکبر ہمارے اور آپ کے سینے میں ہے تو جنت حرام ہو جائے گی اسی طریقے سے اور آگے بڑھئے جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے اور وہ کسی بوڑے انسان کا اپنے سر کے اور داڑی کے بال میں کالا خضاب لگانا عمر ہے پچاس سال مگر دیکھنا چاہتا ہے یہ تیس سال کا ارے جب تیری عمر پچاس سال کی ہوگی تو شرم کس بات کی تو بال کو جتنا بھی کالا کر لے داڑی کو جتنا بھی کالا کر لے تو اپنے بدن کی سلوٹوں کو کیسے مٹائے گا تو اپنے بدن کے ریشوں کو کیسے مٹائے گا تیرے بدن کی جھریاں بتائیں گی تو پچاس سال کا ہو چکا ہے کتنے دن تک تو دھوکہ دے گا اور جتنا بھی بہترین ہیر ڈائی لگا لے اور کلر لگا لے ایک ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد وہ کالا کلر اترنے ہی والا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکونو فی آخری زمانی آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے یا خزبون ابی سواد جو کالے رنگ کا خضاب لگائیں گے کالے رنگ کی مہدی لگائیں گے کہ ہوا سے للحمام جیسے کبوتر کے سینے کے پاس کا حصہ کالا ہوتا ہے اور باقی حصہ سفید ہوتا ہے تو وہ اپنی سفید داڑی اور سفید بال کو کالا کریں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتے جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتے میرے پیارے ساتھیوں ایک بوڑا انسان سماج میں بوڑا جب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس بوڑے کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے مگر جب بوڑا اپنے بڑھا پہ اور اپنی بزرگی کا لحاظ نہ رکھے اپنی سفید داڑی کو کالا کرے یا داڑی کو کلن شپ کرا لے اور اگر کوئی بوڑا غلط کام کرے تو اللہ کے نبی نے اس کو اور خطرناک بتایا ہے آپ نے فرمایا تین لوگ اتنے بڑے بدنصیب ہوں گے کہ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ان تین بدنصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَشَيْخُنْ زَانِن جو بوڑا ہونے کے بعد بھی بدکاری کرتا ہے جوان اگر زنا کرتا ہے جوان اگر بدکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا ملے گی مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا میں کچھ تقفیف ہو سکتی ہے وہ نوجوان کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں جوانی کے میں نے جوانی کے جذبات میں اور جوش میں آ کر کے یہ کام کر دیا مگر جب انسان ستر سال کاسی سال کا بوڑا ہو گیا جوانی کے جذبات مر گئے ختم ہو گئے اس عمر میں اگر اس نے یہ غلط کام کیا ہے اب اللہ کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ معافی کے لائے گناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے طرف دیکھے گا بھی نہیں تو میرے بھائیوں جو بوڑے اپنی سفید داڑیوں کو کالے خضاف سے ڈائی کرتے ہیں وہ کان کھول کر کے سن لیں ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پاسکتے اب ایک دو باتیں بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں حرام کمائی کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا حرام کمائی بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلو جسد کلو جسد نبت من سخت ہر وہ بدن اور جسم جو حرام کمائی سے پلا بڑا ہو فَنَّارُ أَوْلَى بِهِ وہ جہنم کی آگ میں جائے گا ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے میرے پاس موبائل میں بھی میسے جا رہا ہے ڈریم ون ڈریم الیون ڈاؤنلوڈ کیجئے ایک کروڑ روپیہ کمائی ہے ایک کروڑ کا نام سن کے کون اچھل نہیں جائے گا بھائی ایک کروڑ کس کو پسند نہیں ہے اب نوجوان کیا کرتا ہے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہے افغانستان اور پاکستان کا میش چل رہا ہے اب اس ایپ میں اس نے پیسہ لگا دیا ایک لاکھ روپیہ اس کو لگ رہا تھا یار پاکستان جیت جائے گی مضبوط ٹیم ہے افغانستان بلکل کمزور ٹیم ہے اس نے ایک لاکھ روپیہ لگا دیا لیکن الٹ فیر ہو گیا افغانستان نے پاکستان کو ہرا دیا اس کا ایک لاکھ ڈوب گیا پھر اس کو اور ایک لاکھ لاؤس ہو گیا مگر اب اس کو لگا کہ اب اگلا میچ ہوگا تمہیں اور بڑا پیسہ لگاؤں گا دو لاکھ لگاؤں گا تاکہ وہ ایک لاکھ کور بھی ہو جائے اور ایک لاکھ اور مل جائے اس طریقے سے آج آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان جوئے کا شکار ہو رہا ہے یاد رکھو میرے بھائی اگر تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلنا حرام ہے اگر لوٹری حرام ہے تو آن لائن بھی یہ جوا کے جتنے اے پار ہیں یہ سب حرام ہیں اور یہ حرام کمائی اگر تم نے کما بھی لی اور گھر میں لے بھی آئے تو یاد رکھو اس کمائی کے ذریعے تم کبھی آباد نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلو جسد نبت من صحت ہر وہ بدن جو حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے فنار اولا بھی وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور یہاں پر مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے مجھے یہاں پر وہ حدیث بھی یاد آتی ہے جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے کہ بال میلے کچیلے ہو گئے ہیں کپڑے میلے کچیلے ہو گئے ہیں مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جو کھانا کھا کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے جو پانی پی کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے جو کپڑا پہن کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے ایسا انسان جو حرام کھا کے حرام پی کے اور حرام پہن کے آیا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَبُ لِذَلِكَ تو اے میرے صحابہ بتاؤ ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی میرے پیارے ساتھیوں آج ہم رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما فلسطینیوں کی مدد فرما چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کی فوٹو آ رہے ہیں ہمیں دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی ہے ہم دعا کر رہے ہیں مگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہے کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا ٹارگٹ پیسہ کمانا ہے حلال کی پرواہ نہیں حرام کی پرواہ نہیں ہمارا ایک ہی ٹارگٹ پیسہ کمانا ہے جس طریقے سے بھی پیسہ آئے ہمیں کمانا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کمانا ہے یا حرام طریقے سے کمانا ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے اور وہ ہے اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا حق مارا وہ کان کھول کر کے سن لے اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید لیا اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا لے لیا اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے میرے پاس زمین و جائدات کا لوگ ہو سکتا ہے کسی کی چکنی چپڑی بات سن کر کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں وہ زمین اس کی نہیں تھی وہ جائدات اس کی نہیں تھی میں نے غلط فیصلہ کر دیا جس کا حق نہیں تھا اس کو دے دیا مگر اگر ایسا ہو گیا تو کان کھول کر کے سن لوں میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں ابھی آپ نے نظم سنی کہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے ایک دن بدلنا پڑے گا یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے ایک دن مرنا ہے اور سارا دھن دولت زمین جائدات بینک بیلنس جویلری یہ سب چھوڑ کے جانا ہے جو حرام طریقے سے آپ نے دوسروں کی زمین ہتی آئی ہے کتنے دن اس زمین کا فائدہ اٹھاؤ گے بھائی جس دن مرو گے دو گز زمین میں ہم جائیں گے اور وہ ساری زمین ہمارے رشتداروں کی ہمارے بچوں کی ہو جائے گی تو اپنے لیے ہم جس حرام کمائی کو کماتے ہیں حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ چند چیزیں تھیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی تھیں اور جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ بھی میں نے کھیچا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہم جہنم میں لے کر کے جانے والے ان عامال سے اپنی ہم حفاظت کریں گے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق اتا فرمائے میت کو قبر میں اتارنے اور رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھئے میت کو جو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پیتانے سے اتارا جاتا ہے اور اتارنے کے ٹائم بسم اللہ ہی وعلا ملت رسول اللہ یہ کہہ کر کے قبر میں اتارا جائے اس میں اور کوئی شرط نہیں ہے ہمارے حاصل میں جنازے کے تعلق سے بہت ساری باتیں رائج ہو گئی ہیں اب جیسے کسی انسان کا انتقال ہو گیا تو فوراں لوگ کیا کرتے ہیں قبلہ روک کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے اگر قبلہ روک انسان کا انتقال ہو گیا ہے اچھی بات ہے موت کے ٹائم انسان کو اگر یہ لگے کہ یہ مرنے والا ہے اس ٹائم اس کو قبلہ روک کر دو لیکن مرنے کے بعد جنازے کوئی سپیشلی قبلہ روک کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے جب میت کو گھر سے نکالنے لگتے ہیں تو لوگ بڑی پرواہ کرتے ہیں کہ سرہانے سے نکالنا ہے کہ پائتانے سے نکالنا ہے لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں تو یہ سارے مسئلے ہمارے بنائے ہوئے ہیں اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے جہاں شریعت نے آپ کو آزادی دی یہ اختیار دیا ہے وہاں اس کو آزادی ہی رہنے دیجئے قبر میں اتارنے کے ٹائم اس کو پائتانے کی طرف سے اتاریں گے اور اتارنے کے وقت ہم بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ پڑھیں گے اچھا یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ قبر میں جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو ہم مٹی دیتے ہیں اب مٹی جب دیتے ہیں تو وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ مٹی دینے کے ٹائم ہمیں کیا پڑھنا چاہیے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ مٹی دیتے تو کہتے ہیں جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر دوسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں اور پھر تیسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں کہ اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے تو اب یہ قرآن کی آیت ہے اس کو تین بار مٹی دینے میں فٹ کر لیا گیا لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ مٹی دینے کے ٹائم کچھ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ زیادہ بسم اللہ ہر اچھا کام بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے تو مٹی دینے کے ٹائم بھی آپ بسم اللہ پڑھ دیں باقی یہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے کہیں کہیں جنازے کی نواز میں کیا ہوتا ہے امام صاحب کے لئے وہ آتا ہے مسئلہ امام صاحب کے لئے علق سے مسئلہ آتا ہے بھائی مسئلہ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے مسئلہ سجدہ کرنا ہوتا تب کام ہوتا یہاں زمین پر ہم پڑھ رہے ہیں مسئلہ کا کوئی کام نہیں ہے اسی طریقے سے اب اگر جنازے کی نماز کہیں باہر ہو رہی ہے تو اب جوتا چپل لوگ پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے لیکن جوتا چپل میں گندگی بھی لگی ہو سکتی ہے پاکھانا بھی لگا ہو سکتا ہے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جوتا چپل پہن کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جوتا چپل اتارتے ہیں اور اتار کر کے اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں پیر رکھتے ہیں اور جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں تو بھائی اس سے کیا فائدہ ہوا اگر اس چپل میں گندگی لگی ہے اور آپ نے چپل اتار کے چپل پر آپ کھڑے ہوگے تو ابھی بھی آپ گندگی کے اوپر کھڑے ہیں تو چپل میں جوتے میں اگر گندگی لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں حدیث میں آتا ہے کہ اس جوتے چپل کو آپ زمین پر رگڑ لیجئے وہ پاکھ ہو جائے گا تو جب جنازے کی نماز آپ جوتا چپل پہن کے پڑھ رہے ہوں تو اب ایک بار چیک کر لیجئے اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہے بس زمین پر اس کو ایک دو بار رگڑ لیجئے پاکھ ہو گیا اب آپ اس جوتا چپل کو پہن کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں جنازے کو سامنے رکھ کر کے میت کے رشتداروں سے نماز کے مطالب پوچھنا کیسا ہے اب یہ بھی بس ایک رواج ہے جنازہ ریڈی ہے صف لگ چکی ہے اب جو میت کا کوئی بڑا رشتدار ہے اس کے ماما ہے نانا ہے دادا ہے ان کو آواز دیتی ہے حاجی صاحب کہاں ہیں پھلانے کہاں ہیں اب جب تک وہ حاجی صاحب بچارے وہ تھوڑا ہونچا بھی سنتے ہیں رشتدار ہوتا ہے کہ ہم پیچھے ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے ان کو کھو جا جاتا ہے پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ہاں مولی صاحب اجازت ہے تب جنازہ پڑھا جاتا ہے یہ سب بھالتو کی رسم ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے امام صاحب کو پہلے سے ڈیوٹی دے دی کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے امام صاحب آئے سب لگ چکی ہے تو بھائی نماز شروع کر دو یہ ایک سشتم جو بنا کے رکاہ کی گھر کے بڑے اور خاندان کے بڑے سے اجازت لی جاتی ہے یہاں اس اجازت تو کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے دیکھئے نماز اگر کوئی مال لیجئے باپ مر گیا بیٹا نہیں پڑتا ہے تو جنازے کی نماز کے ٹائم بیٹے سے یہ کہنا کہ چلو کان پکڑو نماز پڑھو یہ سب تو مناسب نہیں ہے بھائی نماز تو اس کو ایسے بھی پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے اب باپ کے مرنے پر اس کے جنازے کی نماز کا بیٹے کے نماز نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے بیٹا گنہگار ہوگا باپ اپنا حساب دے گا تو جنازے کی نماز کے دوران یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو ایموشنل سین ہوتا ہے اس وقت انسان جذباتی ہوتا ہے اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بیٹا کبھی باپ کی قدر نہیں کرتا تھا باپ کے مرنے کے بعد باپ کی قدر کرنے لگتا ہے باپ کے نام پہ مدرسے میں لاکھ لاکھ روپیہ لوگ چندہ دے دیتے ہیں تو اب کچھ لوگ اس جذبے کو اس ایموشن کو کیش کرتے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے لوہا گرہ میں چوٹ مار دو اس موقع پر اگر کچھ سمجھایا جاتا ہے تو بیٹا مان جاتا ہے تو وہ ایک الگ سوچ ہو سکتی ہے مگر اس کو ایک ریواج بنا دینا اور بیٹے سے اس طریقے سے کان پکڑوانا یہ بہرحال مجھے تو بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے باقی اب اپنے علاقے کے جو مقامی علماء ہیں ان سے آپ سمجھ لیں شادی شدہ زناکار مرد و عورت کو ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے تو شرعی دلیل کیا ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں کوئی شرعی قانون تو لاغو نہیں ہے یہاں انڈین کریمنل لاو لاغو ہے یہاں چور چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ تھوڑی کٹا جائے گا قاتل کی گردن تھوڑی ماری جائے گا تو یہاں ہم انڈین کریمنل لاو کے تحت ہی زندگی گزار رہے ہیں اور چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے دائرے میں ہی ہم رہیں گے تو اگر کوئی مالی جیے زناکار ہے لڑکا لڑکی نے زنا کیا تو ہمارا انڈین لاو تو یہ کہتا ہے اس میں کوئی غلط کام کیا یعنی اگر آپس کی سہمتی سے کیا تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے اس کو قانون کے حساب سے کوئی سزا نہیں دی جائے گی اب ہم شریعت کی جو سزا ہے شادی شدہ ہے تو سزائے موت ہے کنوارا ہے تو سو کھوڑے کی سزا ہے وہ سزا بھی ہم نہیں دے سکتے قانونی اعتبار سے ہم پکڑ لیے جائیں گے تو پھر ہم اپنے طور پر کوئی ایک سزا مقرر کر دے جو ہماری پنچائت میں آپس کے مشورے سے تیہ ہو لیکن اس سزا میں بھی ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اگر یہ کام آپس کی سہمتی سے ہوا ہے تو دونوں بھاگی دار ہیں سزا ملے تو دونوں کو ملے صرف لڑکے کو سزا دینا اور لڑکی کو انعام دینا یہ تو مناسب نہیں ہے تو شریعت کی روشنی میں جو سزا ہے وہ آپ اس ملک میں قانون کے دائرے میں رہ کر کے تو نہیں دے سکتے وہ جہاں پہ اسلامی قانون لاغو ہے اور اسلامی حکومت ہے وہیں پر یہ چیز ہو سکتی ہے تو آپ اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کو کوئی فائن لگا دیں یا ہلکی فلکی جسمانی سزا دے دیں تو وہ دی جا سکتی ہے بہرحال اس کو کوئی حرش کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے موت کو سب سے پہلے کیوں پیدا کیا ہے جیسا کہ سور ملک کے اندر ہے ذرا وضاحت فرمانے کی زہمت فرمانے ہیں دیکھیں سور ملک میں اللہ نے فرمایا اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا تو اس سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ موت پہلے پیدا کی گئی اب اس کی حکمت کیا ہے یہ اللہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے بعض علماء نے یہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ انسان جب تک پیدا نہیں ہوا ہے بھئی میں انیس سو چھیاسی میں پیدا ہوا تو انیس سو چھیاسی کے پہلے میرا وجود تو نہیں تھا دنیا میں تو جب تک میں نہیں تھا تب تک میں ایک طریقے سے موت ہی کے پیریٹ میں تھا جب اسی لئے اللہ نے قرآن کے انتیسے بارے میں فرمایا سور دہر کے اندر انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا ہے جب انسان کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو پیدا ہوا تب لوگوں نے جانا کہ ہاں یہ عبداللہ ہے یہ عبدالرحمان ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے تو ہماری پیدائش کے پہلے کا جو پیریٹ تھا وہ موت ہے اس کے بعد ہم جب پیدا ہوئے یہ زندگی ہے اب ہم جب مر جائیں گے وہ موت ہوگی اور پھر جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے وہ دوسری زندگی ہوگی تو دو بار زندگی ہے اور دو بار موت ہے یہ ملا کر کے اس کا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے باقی اللہ نے موت کو پہلے کیوں پیدا کیا اس کی کوئی حکمت بتائی نہیں گئی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت بیان ہی کی گئی ہو اللہ جو کرتا ہے اللہ سے پوچھا نہیں جاتا ہے سر کو پورا گھما دیئے سر کو پورا گھما دیئے مطلب اس میں میں نے ایک مرتبہ یہ مسئلہ آیا تھا میرے سامنے تو اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے سر کو گھومانے کی سر کو یعنی داہینی طرف جو ہے کرنے کی گنجائش موجود ہے اس پر ہم مزید تفصیل سے کسی اگلی تقریر میں اس کو دلائل جو علماء نے جو دلائل دیئے ہیں جو حدیثیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے ہم اس فرین شاہ اللہ اس پر روشنگ دلیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق اطاف فرمائے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين